میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نبی ہے میں نے دیکھا ایک نبی ہے ان کے ساتھ دو تین ان کے امتی ہیں میں نے دیکھا ایک نبی ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کنارے کے بے حساب کناروں کو بھرے ہوئے ان کے امتی ہیں میں نے جبعیل ایمین سے کہا کہ یہ میری امت ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حتموسہ کی امت ہے پھر مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ زمین اور آسوان کو بھرے ہوئے افراد ہیں لوگ ہی لوگ ان کے سر ہی سر ہیں سمندروں کی طرح تو مجھے بتایا گیا کہ میری امت ہی اس کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا یہ تمہاری امت کے جو لوگ ہیں ان میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے صحابے کرام آپس میں گفتگو بحث کرنے لگے کون لوگ ہوں گے وہ جنہی اللہ تعالیٰ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت داخل فرمائے گا شارعین حدیث کہتے ہیں ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے ان ستر ہزار کی سفارش سے اللہ رب العالمین ہر ایک ہی سفارش سے ستر ہزار افراد کی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے گا صحابے کرام نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جان سے مال سے اور ہرائیسیت سے ہم نے حضرت کی ہم نے جنگیں کی ہو سکتا ہم ہوں گے بات صحابے کرام نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی پیدائش کے بعد سے کبھی انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی ہوگی اسلام کے گھرانے پیدا ہوئے ہوں گے مختلف صحابہ نے مختلف باتیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہا کہ تم اس بارے میں بحث کر رہے تھے وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی علاج نہیں کرائیں گے بیمار ہوں گے ان کے ہاں مختلف بیماریاں ہوں گی مختلف مسیبتیں ہوں گی وہ غیر شرعی علاج نہیں کروائیں گے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں